تحریک انصاف کا جھنگ میں پارشو امران خان نے کہا امیر جعفر امیر صادق نے امریکی سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی زرداری اور شریف تیس سال سے ملک کو روٹ رہے ہیں ڈیزل بھی ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے فریز ٹو جس کو لانے والے سمجھے قوم بھیڑ بکریاں ہیں جو انہیں قبول کر لیں گی امران خان کا جھنگ میں جلسہ ایام سے کتاب مسٹر ایکس چوروں کو جتوانے کی تیاری کر رہا ہے امپائروں کے باوجود جیت ہماری ہوگی ہمارا سارا وقت ان کی دھاندی روکنے میں لگا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنٹ چھپ چھپ کا مریم اور حمزہ ککڑی سے ملتا ہے ہمارا مقابلہ شریف خاندان اور الیکشن کمیشنٹ سے ہے کپتان کا اٹھارہ ہزاری میں جلسے سے خطاب خراب موسم کے باوجود عوام کا سمندر امڈ آیا عمران خان بزریا روڈ جلسہ گاہ پہنچے تاخیر سے آنے پر معذرت کی ادارے اور اشرافیہ ووٹ سے تبدیلی میں رکاوٹ نہ بنے صورتحال کو سمجھیں خواد چوہدری کی نیوز کانفرنس کہا عوام سوفٹ انقلاب کے لئے تیار ہیں بیلٹ سے انقلاب لائیں یا شریلنکا جیسی صورتحال کے لئے تیار نہیں بائیس جولائے کو حمزہ وزرعالہ نہیں ہوں گے تیس چلائے تک حمومت سے جان چھوٹ جائے گی دو پارٹی سسٹم کو توڑنا ہے تو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ لیکی جائے گی تو عمران خان کی کاوشوں کا ذکر ضرور ہوگا پی ٹی آئی راہنما شام حمد قریشی کہتے ہیں جنوبی پنجاب اسماندہ ہے تحریک انصاف الگ صوبے کا وعدہ جلد پورا کرے گی عمران کل ملتان آئیں گے اور تاریخ کی جلسہ ہوگا تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے کلاف لاہور ہائی کورٹ جا پہنچی یاسپین ناشوید نے پیٹیشن دائر کر دی موقف اپنایا الیکشن کمیشن نے جون میں نئی بوٹر لسٹیں جاری کی جس تاریخ کو اعلان ہوا اس بوٹر لسٹ پر الیکشن ہونا چاہیے قانون کے مطابق مدوار جس کو چاہے ایجنٹ نامزد کر سکتا ہے اضافہ سو روپے اور کمی صرف دس روپے شہباز حکومت کی نئی سیاسی چال قیمت میں پچیس روپے فی لیٹر کمی کا امکان شہباز حکومت آنے کے بعد پیٹرن کی قیمت میں سو اور ڈیزل کی قیمت میں ایک سو بتیس روپے اضافہ ہو چکا ہے کراچی میں کل سے سترہ جولائے تک موستدھر بارشوں کی پیش کوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اسی سے سوہ ملی میٹر بارش متوقع ہے کراچی ہیدراباد اور سکھر میں اردن فرڈنگ کا خدشہ سندھائی کوٹ اور سٹی کوٹ میں گندگی کا ڈھیر بولٹن مارکٹ سے بھی اب تک پانی نہیں نکالا جا سکا سوبے میں بارشوں سے چونتیس افراد جام بہاک بارہ زخمی ہو چکے ہیں ملک میں مونسون کے نئے سسٹم کی تباہی اسلامباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں توفانی بارشیں چار خواتین سمیت پانچ افراد جام بہاک منڈی بہاودین میں چھت گرنے سے دو بچوں سمیت تین افراد شدید زخمی راولپنڈی کے نالے میں گرنے والا بچہ تاحال نکالا نہیں جوا سکا اسلامباد کے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں اور بیسمنٹ میں داخل کیپی میں جمعے تک بادل برسنے کا انکان جام بھاک افراد کی تعداد ستائیس ہو گئی بلوتستان میں جام بھاک افراد کی تعداد ستتر ہو گئی اٹھالیس سے زائد زخمی شہ سو سے زائد مکانات منحدے مارٹ دین ٹوٹ گئے پنجاب سے سڑک کا رابطہ منقطع پاکستان کی بڑی کامیابی سلامتی کاؤنسل کا مستقل رکن بننے کا بھارتی خواب چکنا چور اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل نے گزشتہ روز اجلاس کا فیصلہ جاری کر دیا ذرائع کے مطابق امریکہ کسی نئے ملک کو ویٹو پار دینے کے حق میں نہیں سلامتی کاؤنسل کا فیصلہ